بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاکی کی حالت میں پہنا ہوا کپڑا جیسے عورت حیز کی حالت میں یعنی ماہواری کی حالت میں پیریڈز کے دوران جو ہے جو کپڑا پہنی ہے یا کوئی جیسے عورت کوئی بچہ پیدا ہوا تھا اس کے بعد وہ ناپاک ہوئی تھی تو اس دوران جو وہ کپڑا پہنی ہے یا میاں وی وی صحبت کیے ہوئے تھے اس کے بعد وہی کپڑا پہنے ہوئے تھے صحبت کے دوران جو کپڑا پہنے ہیں وہ کپڑا یہ جو ناپاکی کی حالت میں جو کپڑا پہنے ہیں کیا یہ کپڑا دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگا اس کپڑے کو پہن کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے کیا وہ کپڑا ہمارا ناپاک ہو گیا کیا مسئلہ ہے یہ آج کے دور میں بہت بڑی غلط فہمی چل رہی ہے اور اس وجہ سے کئی عورتیں ایسی ہیں جو نماز تک چھوڑ دیتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ارے وہ کپڑا تو وہی ناپاکی کی حالت کا پہنہ ہوا کپڑا ہے اب اس کو میں کیسے نماز پڑھوں گی پہن کے نماز چھوڑ دی سوچئے کیا ذہن بن گیا ہے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے ناپاک آدمی چاہے وہ کوئی بھی ناپاکی ہو صاف جتنی بھی ناپاکیاں ہیں سب ناپاکی اس میں شامل کر رہا ہوں میں کسی بھی طرح کی عورت کی ناپاکی ہو مرد کی ناپاکی کچھ بھی ہو ناپاکی کی حالت میں آپ جو کپڑا پہنتے ہیں آپ کا جو کپڑا جسم سے چپک جاتا ہے مثال کے طور پر پانی لگ کے آپ کپڑا آپ کے جسم سے پھرکل لگ گیا پسینہ آپ کے جسم سے آکے کپڑے پہ لگ گیا وہ کپڑا ہرگز ناپاک نہیں ہوتا ہے کپڑا ناپاک کب ہوگا جب کپڑے پہ ناپاکی لگے گی اور ہمیں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں وہ بھی کپڑا جہاں ناپاکی لگے گی نا اتنے ہی جگہ ناپاک ہے کسی کے مثال کے طور پر یہاں پر کوئی جو ہے ناپاکی لگ گئی پیشاپ کا ایک قطرہ یہاں لگ گیا پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوا صرف اتنے ہی جگہ ناپاک ہوئی ہے جہاں پر وہ ناپاکی لگی ہے اگر آپ اسی جگہ کو تین مرتبہ اچھی طریقے سے دھو دیتے ہیں وہ جگہ پھر پاک اور پورا کپڑا تو پہلے سے پاک ہی ہے تو سمجھئے گا کوئی ناپاک آدمی اگر کپڑا پہن لیتا ہے اس سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے حدیث بتاؤں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے چٹائی دے دو تو حضرت عائسہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں حیز کی حالت میں ہوں میں ناپاک ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہارے ہاتھ محض نہیں ہے تمہارا ہاتھ ناپاک نہیں ہے تو تم چٹائے اٹھا کے دے سکتی ہو تو پتا چلا اس حدیث سے حدیث کی روسنی میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ناپاک عورت ناپاک آدمی کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے اسی لیے چاہے آپ پہن لیں اسی لیے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے ناپاک آدمی کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ بھی پاک ہے ناپاک آدمی کا جھوٹا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ بھی پاک ہے وہ ناپاک نہیں ہے لوگوں میں غلط باتیں پھیل جاتی ہیں اور کون پھیلاتا ہے کون ہے یہ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا اِذَا اُسِّدَ الْأَمْرُ اِلَى غَيْرِهِ فَانْتَذِرِ السَّاعَةَ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَسْسَلَامُ کہ قیامت کے قریب قریب ایسا ہوگا جو انپن آدمی ہے جو شریعت کا ماہر نہیں ہے وہ شریعت کی بات کرنے لگے گا دیکھیں گا آج انجینئر بیٹھ کے شریعت کی بات کر رہا ہے اور کوئی ڈاکٹر ہے وہ شریعت کی بات سنا رہا ہے بھائی تم جس لائن میں ماہر ہو جس لائن میں تمہیں سارٹیپکٹ تمہارے پاس ہے جس لائن کا اسی لائن پہ تم کام کرو تو یہ کہنے کا مقصد تھا تم اپنے جسم پہ ناپاکی لگنے سے اپنے کپڑے پہ ناپاکی لگنے سے وہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے کسی کے پہن لینے سے کسی کے کپڑے کے چھو لینے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے لہٰذا اس کپڑے کو اب دھونے کی ضرورت نہیں مدھوئیے اسی کو پہن کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ پاک ہے کوئی نکت نہیں اسی ناپاکی کے حالت میں پہنا ہوا کپڑا آپ کسی اور جگہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو پاکی ہے ناپاک کہاں ہے وہ ناپاک ہوا کب ہے وہ تو یہ چند باتیں بہت ضروری تھی سمجھنے کی تھی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں